پنجاب ویدان سبا کے سپیکر کلدیپ سندبا نے بھی ملاقات کیے جیل سے سرکار چلائیں گے سی ایم نہیں بدلیں گے یہ بار بار عام آدمی پارٹی کے ہر نیتا کی طرف سے کہا جا رہا ہے سنگھ میں نے کہا وہ آپ نہیں بول رہے ہیں کہ اگر ایڈی کے پاس سارے ویڈین سے ریمانڈ کو مانگ رہی ہیں کیوں ریمانڈ مانگ رہی ہیں تو ان کے پاس ثبوت ہے ثبوت پیس کریں جیل بیجے سیدھا ریمانڈ کس لیے ثبوت تو ہیں ان کے پاس سارے ہمارے پاس ویقلب جو ہے وہ سرکاریں چلائیں گے آندولن کریں گے دیکھتے ہیں آپ کیسے چلائیں گے یہی کوئیشن جب ملیش کے جہاں جو برطمان اسٹھٹی ہے چکی آپ سامنے ہانک برد پہ بھی ہیں تو کیا سرکار چلانے کے لیے موکھ منتری بدلا جائے گا یا پھر میں پارٹی کا لینے کیا ہے موکھے منتری نہیں بدلیں گے جیل سے سرکار چلیں کیا آج تک جیل سے سرکار چلی ہے کیا آج تک کسی موکھے منتری کو گرفتار کیا گیا ہے ابھی ہوا ہے نا جی ابھی ہوا ہے نا آجادی کے بعد سے آس تک اور جتیندر شرمہ ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں جتیندر کوٹ روم میں جو کچھ چل رہا اس کی ڈیٹیل ہم اپنے درشکوں تک لگاتار پہنچا رہے ہیں ایک بڑی بات یہ سامنے آئی ہے کہ عام آدمی پارٹی کے وکیلوں کی طرف سے کےجریوال کے وکیل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بھائی ایڈی جو کی ریمانڈ مانگ رہی ہے وہ ثبوت پیش کیوں نہیں کر رہی ہے عدالت کے سماغ جب کی ایڈی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بہت سارے الیکٹرونک ساکشے جو ہیں وہ نشت کیے گئے ہیں اس معاملے میں تو کیا عدالت اب ریمانڈ کا جو فیصلہ کرے گی وہ ثبوتوں کے مدنے نظر بھی کرنے والی ہے کیا ہو رہا ہے جب بالکل لے کے سمیر سب سے پہلے میں بتاؤں آج ایڈی نے بہت بجبوتی کے ساتھ اپنی دلیل کوٹ کے سامنے پیش کی ہے تمام ساکشے کوئی ساتھ بات کی ہے جو اب تک کہ انہوں نے جھٹائیں اس جانچ کے دوران اس کے علاوہ تمام آروپیوں کے بیانوں کے آدھار پر ارویند کیجریوال کی ڈیمانڈ کی ڈیمانڈ کی گئی ہے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس پورے جو یہ پورا کھیل تھا آپکاری گھوٹالے کا اس کے جو مکھے ساجش کرتا ہے وہ ارویند کیجریوال ہے کیونکہ ہر کردار اس کے علاوہ جو بھی ثبوت برامد ہوئے اس کے علاوہ جو منی ٹریل ہے کہیں نہ کہیں جا کر ارویند کیجریوال سے جھٹے بھی دکھائی دی اور یہی وجہ ہے کہ ارویند کیجریوال کی اس کیس میں گرفتاری بہت جنوری تھی اور اسی لئے ان کی گرفتاری بھی کی گئی وہیں اس بات کا ورود کرتے ہو ارویند کیجریوال کے وکیل نے صاف طور پر کہا کہ کیا ابھی تک ایک بھی روپہ اس پورے گھوٹالے کے اندر ایڈی برامد کر پائی ہے کیا سیدھے طور پر ایسے ثبوت ہے ایڈی کے پاس جو ارویند کیجریوال کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہو یا ان کی گرفتاری جن کے بیہاف پر کی گئی ہو تو اس طریقے کی باتیں فیلال دونوں پکشیوں کی طرف سے دلیلیں دی گئی ہیں اب یہ کوٹ کے اوپر نیر بھر کرتا ہے کہ آخر کس طریقے سے کوٹ انہیں دیکھتا ہے اور کیا کوٹ ریمانٹ دیتا ہے یا فریجوانت یہ اب تھوڑی دیر میں صاف ہو جائے گا جی لیکن کوٹ میں اور کیا کچھ ہوا آئیے آو بھی آپ کو بتاتے ہیں ایک رپورٹ کے سریعے سب نیو کوٹ میں سنوائی کے دوران ایڈی نے ارویند کیجریوال کے خلاف کافی گمبھیر آروپ لگائے ایڈی نے کوٹ میں بتایا کہ شراب گھوٹالے کے مکھے ساجش کرتا ہے ارویند کیجریوال ارویند کیجریوال نے ہی بھرشتا چار کی سازش رچی کیجریوال نے دوسرے نیتاؤں سے مل کر سازش رچی شراب نیتی بنانے میں کیجریوال کی سیدھی بھومی کا ہے ویجن آئر بطور بچولیا رشوت اکٹھا کر رہا تھا ارویند کیجریوال کو ساؤتھ گروپ سے رشوت ملی تھی ساؤتھ گروپ کو لاب پہچانے کے بدلے رشوت لی مانیش سیسودیا نے بھی ماملے میں مکھے بھومی کا نبھائی ارویند کیجریوال مانیش سیسودیا کے سمپرک میں تھے حوالہ کے ذریعے 45 کروڑ روپے گوہ بھیجے گئے رشوت کے زیادہ تر پیسے کیش میں دیئے گئے 600 کروڑ کا منافع کمائیا 100 کروڑ کی رشوت دی گئی کیجریوال گوہ پنجاب چناف کے لیے فنڈنگ چاہتے تھے کےک اویتا نے عام آدمی پاٹی کو 300 کروڑ روپے دیئے تھے ایڈی نے آروپ لگایا تھا کہ کیجریوال مانیش سیسودیا کےک اویتا کے ساتھ کئی دوسرے آپ نے تاؤں نے مل کر اس ایکسائز پولیسی کو بنانے اور اسے لاغو کرنے کی سازش رچی تھی تاکہ پولیسی کی آڑ میں کروڑ روپے کی کمائی کی جا سکے اور راؤز ایونیو کوٹ میں کیجریوال کے وکیل ابھیشیک منو سنگھ بھی کی دلیل کیجریوال کی گرفتاری کی کوئی ضرورت نہیں تھی چناف کو دیکھتے ہوئے کیجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے ایڈی صرف تین چار ناموں کو دہرا رہی ہے کیجریوال گھوٹالے میں کیسے شامل یہ ثابت کرے ایڈی اتیحاس میں پہلی بار کسی مکھے منتری کو گرفتار کیا گیا ہے یہ کہا گیا ابھیشیک منو سنگھ بھی کی طرف سے راؤز ایونی کوٹ میں سنوائی کے دوران اگر ایڈی نے کیجریوال پر کئی طرح کی آروپ لگائے تو دلی کی سی ایم اروند کیجریوال کی اور سے وکیل ابھیشیک منو سنگھ بھی نے دلیلے رکھی وکیل نے گرفتاری کو گلت بتایا پوچھا گرفتاری کا آدھار کیا ہے سنگھ بھی نے کہا پوچھتاج کے لیے ایڈی ریمانڈ کی کیا ضرورت ہے ریمانڈ پر لینے کے لیے کوٹ کو سنتوشت کرنا پڑتا ہے لوگ تنتر میں سب کو سمان افسر ملے ایڈی کا نیا ٹرینڈ ہے گرفتار کرو پھر گواہ بناو کیجریوال کے وکیل نے کہا کہ سبھی بڑے نیتا جیل میں ہیں چناؤ نسدیک ہے اس سے زمویدھان کی مول سنرچنا پر بھاویت ہوتی ہے اس کا آسر لوگ تنتر پر پڑتا ہے کیجریوال کے وکیل نے کہا کہ بھارت کے اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جب کسی موجودہ مکھ منتری کو گرفتار کیا گیا ہو دلیل یہ بھی دی گئی کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پارٹی کے پہلے چار نیتاؤں کو گرفتار کیا گیا ہے دلی ہائی کوٹ میں جنہیت یاچکا دار کر اروند کیجریوال کو دلی کے مکھ منتری پد سے ہٹانے کی مانگ بھی کی گئی ہے وہیں آم آدمی پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دلی کی سرکار جیل سے ہی چلے گی اب سوال ہے کہ کیا کھیجریوال دلی کی سرکار جیل سے چلا سکتے ہیں ایسا کرنے کے لیے کوٹ کا آدیش ضروری ہے یوجناو کی فائل سائن کر سکتے ہیں فائلیں پہلے جیل پرشاسن کو بھیجی جائیں گی جیل پرشاسن نوڈل افسر نیوکت کرے گا نوڈل افسر ہی فائلیں سائن کروائے گا نوڈل افسر ہی فائلوں کو واپس دے گا کوٹ کے آدیش پر سی ایم کیبینٹ میٹنگ بھی کر سکتے ہیں کوٹ تیہ کرے گا بیٹھک کا طریقہ کیا ہو فیزیکلی یا الیکٹرونک طریقے سے سمبھف ہے بیٹھک کے گھنٹے بھی عدالت ہی تیہ کرے گی درحسل گرفتاری پر استیفہ دینے کی کوئی بادھیتا نہیں ہے کانون کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ گرفتاری ہونے کو دوشتیدھی نہیں مانا جا سکتا اس تھیتی میں کسی بھی مکشمنتری کی گرفتاری ہونے سے تورنت ان کا پد نہیں جا سکتا دوسری اور ایکسپورٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جیل سے سرکار چلانا کتنا پریکٹیکل ہوگا ساتھی لوگ تنتر کی پرمپراؤں کے کتنا انروپ ہوگا اس کے لیے جیل کے نیموں سے لے کر تمام طرحے کے پہلو پر کافی کچھ نربھر کرے گا دیش کی راجنیتی میں سی ایم رہتے گرفتار ہونے والے اروند کھیجریوال پہلے مکشمنتری نہیں ہے حالی میں جھارکھنڈ کے سی ایم ہیمت سورین کی بھی گرفتاری ہوئی ہے گرفتاری کے بعد ہیمت نے مکشمنتری پت سے اسطیفہ دے دیا تھا